ایر سے بحث نہیں کر سکتی ہے اب ادھیکس مہدہ ہم بتا رہے ہیں کہ دو ہجار تیرہ چودہ میں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا دو ہجار تیرہ چودہ تک ساٹھ سال تک اجادی کے بعد آپ نے ساسن کیا اور ایک متس اتپادن کے چھتر میں آپ نے کام نہیں کیا اور پدھان منتر نرندر مہدی جی نے دس ورسوں میں جو کام کر کے دکھایا وہ ہم آپ کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں دو ہجار تیرہ چودہ میں اس دیش کا اس دیش کا مچ اتپادن نائنٹی فائی پوائنٹ سیوئن لاکھ ٹن تھا تیرہ چودہ تک جب تک یہ ساسن میں تھے نائنٹی فائی پوائنٹ سیوئن لاکھ ٹن تھا جو بڑھ کر بڑھ کر تیس چوبیس میں ایک سو چوبہتر پوائنٹ پہتالیس لاکھ ٹن ہو گیا دس ورسوں میں حاضر نیے پردھان منتری نرندر موڈی جی کے نتریتو والی سرکار نے مچ اتپادن کے چھتر میں جو کام کیا اتپادن دوگنا ہو گیا اب آپ کو کون سا آئینہ چاہیے یہ آپ بتائیے اس کے لئے الگ سے کوئی منوفیکچرنگ میں دیا جائے گا آپ کو آئینہ دکھانے کے لئے اس کے علاوہ تیہتر سال میں آپ تیہتر سال میں جو ساسد کر کے جو کام نہیں کیے وہ انہوں نے کیا اب اتپادن بڑھانے کے لئے حاضر نیے پردھان منتری جی نے دھیان کے اندریت کیا یہ ایک بڑا چھتر تھا جہاں تین کڑوں لوگ اس چھتر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اس لئے انہوں نے اس چھتر پر دھیان کے اندریت کیا اور دھیان کے اندریت کر کے انہوں نے جو یوجنائے چلائی اس کا یہ پرینام ہے کئی لوگ چرچہ کر رہے تھے سب سے بڑا اس کا جو کارن ہے کہ آدرنیے پردھان منتری جی نے دوہجار اونیس میں مچ فروری میں مچ اتپادن کو بیباگ بنایا اور جون میں دوہجار اونیس کے جون میں اس کے ساتھ دیری اور پسو پالن کو جوڑنے کا کام کیا اس کے کارن آج ہمارا دوہجار پندرہ سے آنتیس ہجار پانسو بہتر کڑو روپے کی نئی اوجنا اور کارڈ کرم جو انہوں نے چلایا اس کے کارن آج ہمارا اتپادن پورا بڑا ہے مچ اتپادن کے چھتر میں مہد ہے جو آج ہم مچ اتپادن کر رہے ہیں آج ہم مچ اتپادن کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ یوگدان اگر انتردیسی ہے جو انلنڈ فیسری پروڈکسن ہے اس کا پچھتر پرتیشت اس میں اس کا یوگدان ہے اور پچیس پرتیشت کا یوگدان صرف کونسٹل کے علاقوں میں ہے ہمارا مچ اتپادن جو انلینڈ وارٹن میں ہے دوہجار تیرہ چودہ میں ایک سٹھ پوائنٹ چھتیس لاک ٹن تھا جو بائیس تیس میں بڑھ کر ایک سو ایک تیس پوائنٹ تری جیرو لاک ٹن ہو گیا ایک سو چودہ پرتیشت کی بردی ہوئی ہے ہنڈیٹ فورٹین پرسنٹ کی بردی اور اور اب ان کو کونسا آئینہ چاہیے ہماری سمجھ سے باہر ہے آج کھارے پانی میں جو کھارا پانی ہے اس میں جھنگا کا اتپادن بڑھایا جا رہا ہے اور اور اس سے اور اس سے جو ہستچیپ کینڈر کی سرکار نے کیا پردھان منتری محسوسمپتہ یوجنا کے مادیم سے اس کے قارن ہوا آج 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 آندھر پردیس گجرات اڑیسا اور تمیل نادو میں جھنگا کی کھیتی میں اچھا لائیا ہے اور جھنگا کا اتپادن کافی بڑی سنگیا میں بڑھا ہے اس کے علاوہ نو ہزار کڑو روپے سے ادھی کے پروجیکٹ اپروو کیے گئے ہیں جھنگا کے لیے اور اس میں اپروڈ سپورٹڈ ہے ہیچریز گروڈ بینک اور بی ایم سی فور انہانسنگ افیبیلیٹی آف کوالیٹی سیٹس کوالیٹی سکس کے لیے بھی کیا ٹیکنالوجی انفیوجن کیا گیا سٹاکنگ ان ریجو بیریسن کیا گیا پچاس ہزار کیزز کا ریزروائرس میں بنائے گئے ہیں سٹاکنگ ان ویٹ لینڈز ہے ریورس رینسنگ ہے اسپیسیز ڈائیورسی فیکیشن ہے یہ کئی کام جو کیے گئے اس کے کارن آج جھنگا کا اتپادن ہوا اور اس میں سب سے بڑا یوگدان جو ہے بلو ریوالوشن نمبر ون اور اس کے علاوہ فیسری آن ایکوہ کلچر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ کا نیرمان جو آدھرنی پردھان منتری جی نے کیا اس نے اس میں اس کا یوگدان کیا پردھان منتری مدس سمفدہ یوجنا پردھان منتری مدس کسان سمبریدھی سا یوجنا اور کسان کریڈٹ کارڈ کی فیسلیٹی جو فیسری اتپادن کے ساتھ جڑے ہوئے مچھوارے ہیں مچھو اتپادن کے ساتھ جڑے ہوئے جو کسان ہے ان کے لیے کسان کریڈٹ کارڈ کی جو انہوں نے سبیدھا اپلوت کرائی اس نے اس نے مچھلی کے اتپادن میں اچھال لانے کا کام کیا اس ان نتیگت نرنیوں کے کارن ہی بیعا پک پہنچ ہوا لوگ اس کے ساتھ بڑی سنخیہ میں جڑے اور اس کے جڑنے کے کارن فیسری کے سیکٹر میں جو مچھلی پروڈکسن بڑھا اس کا آج یہ ہے اور آج ہم ساتھ ہجار سے زیادہ ساتھ ہجار کڑور سے زیادہ کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں ساتھ ہجار سے زیادے کڑور روپے کا آج ہم مشلی کا آیات نریات کر رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور بیدیسوں میں بھیج رہے ہیں ہم دوہزار تیرہ چودہ میں بھی یہ بات کر رہے تھے دوہزار تیرہ چودہ میں جہاں تیس ہزار دو سو تیرہ کلور کا نریات یہ آیات ہو رہا تھا یہ نریات ہو رہا تھا وہاں تیس چوبیس میں ساٹھ ہزار پانچ سو تیس پوائنٹ ایٹ نائن کلور روپے کا ایکسپورٹ آج ہم فیسری سیکٹر میں کر رہے ہیں بیدیسوں میں بھیج رہے ہیں اس لیے ہمارا اتپادن ہی دوگنا نہیں ہوا ہمارا ایکسپورٹ بھی دوگنا ہوا اور یہ آدھرنیے پردھان منتری نریندر مہدی جی کے دس ورسوں کے ساسنکال کی اپلپ دی ہے اب میں بتا رہا ہوں ادھرک شمہد ہے کہ فیسری ان ایکوہ کلچر ڈیولپنٹ فنڈ کا جو نرمان ہوا اس کے اقتاحت ہم نے انفرازٹرکچر کو ویکشد کیا اٹھارہ انیس سے بائیس تیسہ تک ساتھ ہزار پانچ سو بائیس پوائنٹ کلور پوائنٹ فور اٹ کلور جسے دو ہزار پچیس چھبیس تک اس فیسری جن ایکوہ کچھلٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کے اب دھی کو پچیس چھبیس تک بڑھا دیا گیا اور ساتھ ہزار پانسو بائیس پوائنٹ ایٹ کلور روپے کا اس میں پرابدھان ہے جس کے آدھار پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں بیکتیگت اس کے اس فنڈ کے تحت ہم بیکتیگت مچوارو مچ کس کو ادھمیوں کو اور مچ سہکاری سمیتیوں کو انفرسٹسٹر وکاس کے لیے سویدھا پردان کرتے ہیں اس کے انترگت نوارڈ بھی راج کو راج سرکاروں کو کاریانوی تیورنا کے لیے رین اپلبد کراتی ہے بیبین راجیوں کے جری کے لیے اب تک ایک سو بائیس پریوجناوں کی سیکرٹی اس کے تحت دی گئی ہے اس میں بائیس فیسریز ہارور ہیں جس کا چار ہزار نو سو پانچ پوائنٹ ستتر کلور لاغت ہے اس کے علاوہ چوویس فیسنگ لینڈنگ سینٹرز ہیں جو ایک سو بائیس پوائنٹ بیس کلور روپے جس کا لاغت ہے اور اکیس راج مصبیج پارک کا آدھونی کی کرن ہے جس کا ایک ایس پوائنٹ ایٹی ون پوائنٹ سیون جیرو کلور اس کی لاغت ہے یہ اس کے انترگت اب تک سے کرت کی گئی ہے اس کے علاوہ نیلی کرانتی کا اور مصبی سمپدہ یوجنا کا فیجکل جو بھوتک اس کا لکش ہے بھوتک لکش کی جو پرابطی ہوئی ہے اس کی لمبی سوچی ہے اگر ادھیکس مہدے آپ انومتی دیں گے تو اس سوچی کو ہم صدن کے پٹل پر رکھ دینے کا کام کریں گے اس لیے کہ اس میں بہت سمجھ لگے گا کافی لمبی سوچی ہے جو فیجکل ویریفیکیشن الگ الگ چھتروں میں ہوا ہے تو اس لیے ادھیکس مہدے میں اس کے علاوہ پردھان منتری مجھ سمپدہ یوجنا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں بیس ہجار پچاس کڑور کے انومانیت نیویس کے ساتھ پردھان منتری مجھ سمپدہ یوجنا دو ہجار بیس میں لاغو کی گئی جو چوبیس پچیس ارثات پانچ ورسوں کے لیے لاغو کی گئی ہے وہ دو ہجار پچیس تک چلے گی نو ہجار چار سو سات کڑور روپے کے کنڈری انس سنٹرل سیر اور فورٹھ تھاؤجنڈ ایٹھ ہنڈ ایٹی کڑور راج کانس اور پانچ ہجار سات سو تیرے سٹھ کڑور لاوارتیوں کے بینیفیسریاری کانس ہے یہ ٹوٹل یوجنا پچیس تک دو ہجار پچیس تک چلنے والی ہے ساندار پرتکریاں ملی ہے اس کے سفلتا بھی ساندیار ہوئی ہے چار برسوں کے دوران راج اور کندر ساسیت پردیس ایوہم ان ایجنسیوں کے لیے سات ہجار سات سو سولہ پوائنٹ سیوین ایٹھ کڑور کے کنڈری انس کے ساتھ اٹھارہ ہجار سات سو اکیس پوائنٹ جیرو تھو پوائنٹ جیرو تھی کڑور کی پریوجنا کی اب تک سیکرٹی دی جا چکی ہے اس یوجنا کے تحت ہم ٹیکنالوجی سماویشن کو اپناتے ہیں اور لوگ پریہ بنایا گیا اس کو ٹیکنالوجی سماویشن کو اپنایا گیا ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا گیا اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر کے اس کو لوگ پریہ بنایا گیا ہم بائیو فلوک کا نرمان اس کے ادھین کرتے ہیں ہم ریسولیٹری ایکوک کلچر سسٹم پین اینکیج کریں